الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة و سلام علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی بابرکت نام سے آج ہم قرآن حکیم کی سیتالیسی سورت سور محمد کے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلی سورت سور احقاف پر قرآن حکیم کا یہ جو پانچویں باب ہے جس کا کہ ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس پر مکی صورتیں تمام ہوئیں جیسا کہ یہ بات ارث کی جا چکی ہے کہ یہ جو پانچویں باب ہے کہ جس کا کہ ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس میں سولہ صورتیں ہیں اور تیرہ صورتیں مسلسل مکی ہیں سور سبا سے سور احقاف اور اب آگے تین صورتیں آ رہی ہیں جو کہ مدینے میں نازل ہوئیں صورہ محمد، صورہ فتح اور پھر صورہ حجرات اس میں یہ صورت صورہ محمد اور پھر اس سے آگئی صورت صورہ فتح یہ دونوں آپس میں جوڑے کی شکل میں ہیں پیر ہیں اور دونوں کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں جو لوگ آپ پر ایمان لے کر آئے تھے ان کے علم اور عمل کا تذکیہ ہے اور آپ صورت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جماعت تشکیل پا گئی تھی ان کے تطہیر کے لئے کچھ بنیادی احکامات اس میں دیئے گئے یہ صورت محمد یہ اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ یہ حجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں اس وقت نازل ہوئی جب جنگ کا حکم تو دیا جا چکا تھا مگر ابھی جنگ عملن شروع نہیں ہوئی تھی اس کا موضوع اہل ایمان کو جنگ کے لئے تیار کرنا اور ان کو اس سلسلے میں تدائی ہدایت دینا تھا اسی مناسبت سے اس کا نام سور قتال بھی رکھا گیا اس کے آغاب میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت دو گروہوں کے درمیان مقابلہ درپیش ہیں ایک گروہ کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ حق کو ماننے سے انکار کر چکا ہے گویا کہ عملاں کافر ہو چکا ہے اور اللہ کے راستے میں راہ کی دیوار بن کر کھڑا ہو گیا ہے اور دوسرے گروہ کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ اس حق کو مان گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اب اللہ تعالیٰ کا دو ٹوک فیصلہ یہ ہے کہ پہلے گروہ کی تو تمام صحیح اور عمل کو اس نے رائے گاں کر دیا جبکہ دوسرے گروہوں کے حالات کو اللہ تعالیٰ نے درست کر دیئے اس کے بعد مسلمانوں کو ابتدائی جنگی ہدایت دی گئی ہے ان کو بیسک رہنمائی فرام کی گئی ان کو اللہ کی مدد اور رہنمائی کا یقین دلایا گیا ان کو اللہ کی راہ میں قربانیاں کرنے پر بہترین عجر کی اللہ تعالیٰ نے امیدیں دلائیں اور پھر انہیں اتمنان دلایا کہ رائے حق میں ان کی کوششیں ہرگز رائے گاں نہیں جائیں گی بلکہ دنیا سے لے کر آخرت تک وہ ان کے اچھے سے اچھے پھل پائیں گے پھر کفار کے مطالق بتایا گیا کہ وہ اللہ کی تعاید اور رہنمائی سے محروم ہیں ان کی کوئی تدبیر اہل ایمان کے مقابلے میں کارگر نہیں ہوگی اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت برا انجام وہ دیکھیں گے انہوں نے اللہ کے نبی کو مکہ سے نکال کر یہ سمجھا کہ انہیں بڑی کامیابی نصیب ہوئی ہے حالانکہ دراصل یہ کام کر کے انہوں نے اپنی ہی تباہی کو خود اپنے اوپر دعوت دی ہے اور پھر اس کے بعد منافقین کی طرف روح سخن پھرتا ہے جو جنگ کا حکم آنے سے پہلے تو بڑے مسلمان بنے پھرتے تھے مگر یہ حکم آ جانے کے بعد ان کے ہوش اڑ گئے اور اپنی آفیت کی فکر میں کفار سے ساز و باز کرنے لگے تاکہ اپنے آپ کو جنگ کے خطرات سے بچا لیں ان کو صاف صاف پھر خبردار کیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے دین کے معاملے میں منافقت اخیار کرنے والوں کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے یہاں تو بنیادی سوال جس پر تمام ایمان کے دعوے داروں کی آزمائش ہو رہی ہے یہ ہے کہ آدمی حق کے ساتھ ہے یا باطل کے ساتھ اس کی ہمدردیاں اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ہیں یا کفر اور کفار کے ساتھ وہ اپنی ذات اور اپنے مفات کو عزیز رکھتا ہے یا اس حق کو جس پر ایمان لانے کا وہ دعویٰ کر رہا ہے اس آزمائش میں جو شخص کھوٹا نکلتا ہے وہ مومنی نہیں ہے کجا کے اس کی نماز اور اس کا روزہ اور اس کی ذکار اللہ کے آنے کیسے عجر کی مستحق ہو پھر اس کے بعد آخر میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ وہ اپنی تعداد کی کلت اور اپنی بے ساروسامانی اور پھر کفار کی کسرت اور ان کے ساروسامان کی فراوانی کو دیکھ کر وہ حمت نہ ہاریں ان کے آگے صلح کی پیشکش کی کمزوری کا ہرگز اظہار نہ کریں جس سے ان کی جرتیں اسلام اور مسلمانوں کے مقابلے میں اور زیادہ بڑھ جائیں بلکہ اللہ کے بھروسے پر اٹھیں اور کفار کے اس پہاڑ سے ٹکر آ جائیں اللہ تعالیٰ تو جو نبی کے ماننے والے ہیں ان کا ساتھی ہے یعنی مسلمانوں کا ساتھی ہے قرآن حقیق میں یہ مضمون بارہ آ چکا ہے کہ جو لوگ بھی نبی پر ایمان لے کر آئے ہیں رسول پر ایمان لے کر آئے ہیں خاص طور پر تو رسولوں کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ رکھا ہے کہ ان کی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اور بالآخر غلبہ اللہ تعالیٰ انہی کو عطا کرے گا کہ بے شک غالب لازمان ہم ہی آئیں گے اور ہمارے رسول ہی آئیں گے تو لہذا مسلمانوں کو جو کہ اللہ کے رسول کے واقعی ساتھی ہیں ان کو کسی طرح کہ میں فکر نہیں کرنی چاہیے وہی غالب رہیں گے اور یہ پہاڑ ان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے گا اور پھر آخر میں مسلمانوں کو انفاق فی سبیل اللہ کی بھی دعوت دی گئی اگرچہ اس وقت مسلمانوں کی معاشی حالت بہت پتلی تھی مگر سامنے جو مسئلہ درپیش تھا کہ عرب میں اسلام اور مسلمانوں کو زندہ رہنا ہے یا نہیں اس مسئلے کی اہمیت اور نذاکت کا تقاضی یہ تھا کہ مسلمانوں اپنے آپ کو اور اپنے دین کو کفر کے غلبے سے بچانے کے لیے اپنی جانے بھی لڑائیں اور جنگی تیاری میں اپنی مالی وسائل بھی پوری امکانی حد تک کھپا دیں اس لئے مسلمانوں سے پھر فرمایا گیا کہ اس وقت جو شخص بھی بخل سے کام لے گا وہ در حقیقت اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا بلکہ خود اپنے ہی آپ کی حلاکت کو خطرے میں ڈال دے گا اللہ تو انسان کا محتاج نہیں ہے اس کے دین کے خاطر قربانیاں دینے سے ایک گروہ اگر جی چرائے گا تو اللہ اسے ہٹا کر دوسرا گروہ اس کے جگہ لے آئے گا آئیے متعلق آغاز کرتے ہیں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دین کفر و صدد ان سبیل اللہ بے شک جو لوگ جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اول لآمالہم ان کے عمال اللہ نے رائے گا کر دیئے اسے براد ان کی کوششوں کا رائے گا کرنا ہے جو وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کے لئے کر رہے تھے یہ مستقبل کی بشارت ہے جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی قطیت کو ظاہر کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ماضی کسی غم نے اس کو بیان کیا وَاللَّذِينَ آمَنُوا مِلُوا صَالِحَاتِ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَا عَلَى مُحَمَّد اور اس چیز کو مان لیا جو محمد پر نازل کی گئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ اور ان کے رب کی طرف سے وہی حق ہے وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ان کی بیائییں اللہ تعالیٰ نے ان سے دور کر دی وَأَسْلَحَ بَالَهُمْ اور ان کا حال درست کر دیا یہ ایک جامعہ تعبیر ہے اور ظاہر اور باطن دونوں قسم کے احوال کا یہ آہتہ کرتی ہے آگے ارشاد ہوا یہ اس لیے کہ انکار کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی وَأَنْدَلْ لَزِينَ آمَنُوا تَبَعُّ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ اور ایمان والوں نے اس حق کی پیروی کی ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے قَزَعَ لَكَ يَضْرُبُ اللَّهُ لِنَّا سِ اَمْثَالِهُمْ اس طرح اللہ تعالیٰ ان کی مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے فَأِذَا لَكِ تُمُنْ لَزِينَا کَفَرُ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا یہ تو پھر اے ایمان والوں جب ان منکروں سے تمہارے مقابلے کی نوبت آئیں فَذَرْ بَرْرِقَاب تو بے دریغ گردنیں مارنی ہیں یعنی جنگ کی نوبت آ جائے تو کرنے کا ایک ہی کام ہے اور وہ بغیر کسی تامل کے بے دریغ ان کی گردنیں مارنا ہے اس کا حق ادا ہونا چاہیے تمہارا رب یہی چاہتا ہے کہ مقابلے پر آئیں تو زیادہ سے زیادہ تحتیق کیے جائیں اور یہ اس لئے فرمایا کہ ان لوگوں پر اللہ کے رسول نے اتمام حجت کیا تھا اور اس کی تقزیب پر اسرار کے باعث اب یہ اس سزا کے مستحق ہو چکے تھے جو رسولوں کے مقذبین کو لازمان دی جاتی ہے قرآن نے جگہ جگہ وضاعت کی ہے کہ یہ اللہ کی غیر متبدل سنت ہے جو تمام رسولوں کے معاملے میں اس طرح جاری رہی ہے یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو فشدد الوساق تب قیدی بنا کر مضبوط باندھو ان زمانے میں قیدی من جملہ مال غریمت ہیں انہیں پکڑنے کے لئے اہل عرب کی فطری رغبت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے یہ تعقید فرمائی ہے کہ یہ کام اس وقت ہونا چاہیے جب پیغمبر کے ان جھٹلانے والوں کو بالکل کچل دیا جائے اس سے پہلے کسی شخص کو قیدی بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے فَإِمَّا مَنَّا بَادُوَ إِمَّا فِدَادُ پھر جب بان لو تو اس کے بعد احسان کر کے چھوڑ دینا ہے یا فدیہ لے کر یہ اس لئے فرمایا کہ ضربر رقاب میں جو ترغیب ہے اس کی بنا پر لوگ قیدیوں کو قتل بھی کر سکتے تھے لہٰذا برسرِ موقع یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرما دی کہ اس کے بعد اب دو ہی صورتیں ہیں فدیہ لے کر چھوڑ دینا ہے اور یا احسان کر کے مطلب یہ ہے کہ قیدی بنانے کا اقدام اس وقت ہونا چاہیے جب تحتیخ کرنے کا حق ادا ہو چکا ہو لیکن جب بنا لوگے تو پھر اب قتل نہیں کر سکتے اور نہ غلام بنا سکتے ہو اس کے بعد قانون یہ ہے کہ فدیہ لے کر رہا کیا جائے گا یا بلا معاوضہ احسان کے طور پر چھوڑ دیا جائے گا یہ حکم اگرچہ مشرقین عرب کے حوالے سے بیان ہوا ہے لیکن ہر لحاظ سے یہ عام حکم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قیدی بنا لینے کے بعد جب رسول کے منکرین سے احسان یا فدیہ کے سوا کوئی معاملہ نہیں کیا جا سکتا تو دوسرے تو ظاہر ہے کہ بلکل نہیں کیا جا سکتا لہذا قرآن کا یہی حکم ہے جس نے قیدیوں کو غلام بنانے کا رواج ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا اور اس طرح غلامی کی جڑ کاٹ دی یعنی غلامی کی جڑ کاٹنے کی ابتداء اللہ تعالیٰ نے پھر اس طریقے سے انعیات کے ذریعے سے کر دی اور بالاخر پھر غلامی کی جڑ کٹ گئی تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ تمہارا یہی معاملہ رہنا چاہیے لہذا یہاں تک کہ جنگ اپنا ہتیار ڈال دے یہ کام ہے جو تمہارے کرنے کا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سے خود ہی انتقام لے لیتا لیکن اس نے تم کو حکم دیا اس لیے کہ تم میں سے ایک کو دوسرے سے آزمائے یہ درحقیقت یہ وجہ بیان ہوئی ہے کہ قوم نوح آر اور سمود اور اس طرح کی دوسری قوموں کی طرح قریش کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی عذاب کے ذریعے سے یہ سزا کیوں نہیں دی سورہ علی امران میں اس کی تفصیل ہے رسولوں کے مقذبین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ اس وقت اختیار اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جب رسول کے ساتھی متبت عداد میں ہو اور انہیں کوئی ایسا دار الحجرت بھی میسر آ جائے جہاں وہ اپنی حکومت قائم کر کے اللہ کے حکم پر اب وہ جہاد کر سکے لہذا پھر آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اور مطمئن رہو اور اس کے نتیجے میں جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل ہوئے ہیں ان کے عامال اللہ تعالیٰ ہرگز رائے گا نہیں ہونے دے گا سَيَهْدِهِمْ وَيُسْلِهُ بَالْهُمْ ان قریب وہ ان کو ان کی منزل مقصود کا راستہ دکھائے گا اور ان کا حال درست کرے گا وَيُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةِ اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا اَرْرَفَحَا لَهُمْ اس کی پہچان اس نے انہیں کرا دی ہے اے ایمان والو اگر تم اللہ کے مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا یعنی اللہ کی مدد سے مراد اس کی دین کی مدد کرو گے وَيُسَبِّتْ اَقْدَامُكُمْ اور ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تمہارے پاؤں وہ جمائے گا وَاللَّذِينَ كَفَرُ فَتَعَصَلْ لَهُمْ رہی وہ لوگ جنہوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے تو ان کے لئے حلاقی ہے وَعَضَلَّ عَمَالَهُمْ اور ان کے عمال اللہ تعالیٰ نے رائے گا کر دیئے ہیں ذَلِكَ بِأَنْهُمْ یہ اس لئے کہ انہوں نے اس چیز کو برا جانا مَا عَنْذَرَ اللَّهُ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے فَأَحْبَتَ عَمَالُهُمْ تو اللہ نے ان کے اچھے عمال بھی اکارت کر دیئے یعنی وہ عمال جو بظاہر نیکی کے تھے وہ بھی اکارت کر دیئے جیسے حرم کے انتظام اور احتمام اور حجات کی خدمت جس پر وہ بڑا فخر کرتے تھے وغیرہ وغیرہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف وہی عمال مقبول ہوتے ہیں جو اس کے بیان کردہ شرائط کے مطابق انجان دیے جائیں وہ کسی کی نیکی کا محتاج نہیں ہے کہ جس طرح بھی کوئی نیک عمل کر دیا جائے وہ ممنون ہو کر اس کو قبول کر لے پھر اشاد ہوا کہ افَنَمْ يَسِرُ فِلْعَرُز پھر کیا یہ لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں فَيَعْمْ ذُرُوا كَيْفَا کَانَا آقِبَتُ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کہ کبھی آنکھ اٹھا کر دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجان کیا ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہیں دَمْ مَرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی ہر چیز کے ساتھ تحس نحس کر دیا وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ان منکروں کے سامنے اب اسی کی مثالیں آنی ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاتبین ہیں ان کے سامنے بھی اب یہی معاملہ ہونے والا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَا لَّذِينَ آمَنُوا یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو مولا ہے اللہ تعالیٰ تو ایمان والوں کا حامی اور ناصر ہے وَأَنْدَ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَا لَهُمْ اور ان کافروں کا کوئی حامی اور ناصر نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُوا لَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ جَنَّاتِ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو جو ایمان لائے اور انہیں اچھے حمل کیے ایسے باغوں میں داخل کرے گا تجری من تحت الانہار جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی وَاللَّذِينَ کَفَرُوا اور وہ جنہوں نے انکار کر دیا ان کی رفاہیت پر تاجب نہیں ہونا چاہیے وَأَنْدَ اَنْا وَيَأْقُلُونَ كَمَا تَأْقُلُوا الْأَنْعَامُ وہ اسی طرح بہرمن ہو رہے ہیں اور کھاپی رہے ہیں جس طرح یہ انام چوپائے کھاتے ہیں وَنْنَارُ مَسْوَلْ لَهُمْ اور بالاخر ان کا ٹھکانہ تو جہنمی ہے دوزخ ہے اور پھر آگے بیان ہوئا ہے کہ یہ کس بلبوتے پر اکڑ رہے ہیں وَقَعَيِّ مِنْ قَرْيَتِنْ هِيَا اَشَدُّ قُوَةً مِنْ قَرْيَتِنْ کتنی بستیاں ہیں جو قوت میں آپ کی اس بستی سے کہیں بڑھ کر تھی اللَّتِ اَخْرَجَتْ کا جس نے آپ کو نکالا ہے ان کو تو ہم نے حلاق کر دیا تو کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں تھا پھر آگے قیامت میں وہ یہی ہوگا اگر نہیں مانتے تو ان سے پوچھو اَفَمَنْ قَانَا عَلَى بَيَّرَتْ مِنْ رَبِّ پھر کیا جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہے یعنی بیانہ پر بیانہ سے مراد وہی اقل و سٹر کی روشنی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھتی ہے اور پھر جو وحی جب آتی ہے تو وحی کی تعاید سے پھر وہ نور علا نور ہو جاتی ہے یہ ان لوگوں کی طرح ہو جائیں گے جن کی بدعملی ان کے لئے خوشنمہ بنا دی گئی ہے اور وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں ہرگز نہیں اس لیے کہ یہ اس کے معنی تو در حقیقت یہ ہوئے کہ یہ دنیا ایک اندھیر نگری ہے جس کا بنانے والا آسمان پر بیٹا ہوا ہے اس کا تماشا دیکھ رہا ہے اور اس کے خیر شر سے اس کو کوئی غرض نہیں ہے مَثَلُ جَنَّتِ اللَّتِ وَعِدَ الْمُتَّقُونَ وہ جنت جس کا وعدہ متقیوں کے ساتھ کیا گیا ہے اس کی مثال یہ ہے فِيهَا أَنْحَارُمْ مِمَّا اِنْ غَيْرِ آسِمُ کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جس میں کوئی آمیزش نہیں ہوگی وَاَنْحَارُمْ مِنْ لَبَرِ اللَّمْ يَتَغَيِّرْ تَعْمُونَ اور دودھ کی نہریں ہیں جس کے ذائقے میں ذرا بھی فرق نہیں آیا ہوگا وَاَنْحَارُمْ مِنْ خَمْرِ اللَّذَتِ اللِّ شَعْرِبِينَ اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لئے یکسر لذت ہوگی وَاَنْحَارُمْ مِنْ أَسَلِ مُصَفَّا اور شہد کی نہریں ہیں جو بالکل صاف شفاف ہوگا وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ سَمَرَاج اور ان کے لئے اس میں ہر قسم کے پھل ہیں یہ جتنی بھی نعمتیں بیان ہوئی ہیں ان میں اگر غور کیجئے تو ان کے خالص اور بے آمیز ہونے کو خاص طور پر نمائع کیا گیا ہے وَمَغْفَرَتُمْ مِنْ رَبِّئِمْ اور ان کے رب کے طرف سے مغفرت بھی کمن ہوا کیا وہ جن کے لئے نعمتیں ہیں ان لوگوں کی طرح ہوں گے خالد فِي النَّار جو ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں وَسَقُو مَا عَنْ حَمِيمَا جنہیں اس میں کھولتا ہوا پانی پلائے جائے گا فَقَتْتَا أَمْ آَهُمْ تو ان کی آتوں کو وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کر رکھ دے گا یہ اہلِ دوزق کی اولین مہمان نوازی ہے جس کے بعد ہر قسم کے عذاب کے دروازے ان کے پھر کھول دیے جائیں گے وَمِنْهُمْ اور ان میں جو اللہ کی اتاری ہوئی اس کتاب کو پسند نہیں کرتے مَيَسْتَمِعُوا اِلَئِقُ کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں لیکن سنتے سمجھتے نہیں ہیں حتی اِذَا خَرَجُ مِنْ اِنْدِقَ یہاں تک کہ جب آپ کے پاس سے باہر نکلتے ہیں قَالُ لِلَذِينَ اُوتُ الْعِلْمُ تو علم والے سے پوچھتے ہیں مَازَ قَالَ آنِفَ کہ ابھی انہوں نے کیا فرمایا تھا یعنی ہماری سمجھ میں تو آیا نہیں آپ لوگ کو سمجھ گئے ہیں تو بتا دیں یہ فکرہ ظاہر ہے کہ تنزیہ ہے لیکن گرفت کی جائے تو کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ ہم تو بات کو سمجھنے کے لئے پوچھ رہے تھے اس لیے کہ پوری طرح سمجھیں گے نہیں تو پھر عمل کیسے کریں گے اللہ تعالیٰ پھر بیان فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے وَتَّبَعُ أَحْوَاهُمْ اس لیے کہ یہ اپنی خواہشوں کے پیروں بنے رہے ہیں اور پھر ان کے دلوں پر مہر کیوں کی گئی یہ اس کی وجہ پھر بتائی کہ جب خواہشوں کی پیروی میں انہوں نے اس نور بصیرت کی قدر نہیں کی جو اللہ نے ان کی فطرت میں ودیت فرمایا تھا تو اس کے سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس نور سے بھی محروم کر دیا جو ان کے پاس قرآن کے صورت میں آیا تھا وَالَّذِينَا تَدُوْ اس کے برخلاف جنہوں نے ہدایت کی راہ اختیار کی ہے زَادْهُمْ هُدَا ان کے ہدایت اس قرآن سے اللہ نے اور بڑھا دی وَعَتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ اور ان کے حصے کی پریزگاری انہیں عطا فرما دی پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے سمجھ میں آپ کی بات نہیں آ رہی فَحَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سَعْتَا أَن تَعْتِيَهُمْ بَغْتَا تو اب یہ اسی کی منتظر ہے کہ قیامت ان پر اچانک آ جائے یعنی جب پیشگی آگاہی کی قدر نہیں کر رہے تو اس کی معنی یہ ہے کہ یہی چاہتے ہیں اور اسی کے منتظر ہیں فَقَدْ جَعَا شَرَاطُهَا تو یاد رکھیں کہ اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں فَأَنَّ لَهُمْ اِذَا جَعَاتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ پھر جب وہ ان پر آ ہی جائے گا تو ان کے لئے ان کے سمجھنے کا موقع کہاں ہوگا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ تو پھر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ البتہ جان رکھیں کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے اور فیصلے کی گھڑی قریب ہے وَسْتَغْفِرْ لِذَمْ بِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ تو اپنی اور اپنے ساتھی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی لرزشوں کی معافی آپ مانگتے رہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُوا مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَسْوَاكُمْ اللہ تمہارے آنے جانے کی جگہوں اور تمہارے ٹھکانوں کو خوب جانتا ہے یہ تسلیق کیلئے فرمایا ہے کہ اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ تم لوگ عذاب کی زد میں آ جاؤ تمہاری آمد و شد کی جگہوں اور تمہارے ٹھکانوں کا اللہ تعالی خوب جانتا ہے تو لہٰذا برابر اپنے رب سے استغفار کرتے رہیں تو جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تعالی حفاظت فرمائے گا وَيَقُلُوا الَّذِينَ آمُنُوا لَوْلَا نُزِلَتْ سُورَة یہ جو بظاہر ایمان لائے ہیں کہتے ہیں کہ جنگ کے بارے میں کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی یہ بات وہ اپنے دعوی ایمان کی دھوز جمعہ رکھنے کے لئے کہتے تھے تاکہ سننے والے یہی خیال کریں کہ وہ ایمان کے ہر تقاضیوں کو پورا کرنے کے لئے تیار ہیں یہاں تک کہ اس کے لئے جان بھی دینی پڑے تو درغ نہیں کریں گے فائضہ انزلت صورت و محکمہ پھر جب ایک واضح صورت نازل کر دی جاتی ہے وَذُقِرَ فِيهَ الْقِتَال اور اس میں جنگ کا ذکر بھی ہوتا ہے قتال کا ذکر بھی ہوتا ہے رَائِتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَغُ اور جن کے دلوں میں بیماری ہے آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح کوئی ایسا شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی بے ہوشی تاری ہو فَأَوْلَ لَهُمْ لہٰذا ان کے حال پر افسوس تَعَاتٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفِ ان کے لئے تو صحیح رویہ یہ تھا کہ اطاعت کرنی ہے اور بھری بات کہنی ہے فائضہ عظم العمر پھر جب ماملے کا قطع فیصلہ ہو جائے فَلَوْ صَدَقُ اللَّهَ لَقَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ تو اس وقت اگر یہ اللہ سے سچے ثابت ہوتے تو ان کے لئے بہتر ہوتا لہذا ایمان کا دعویٰ کرنے والوں فَحَلْ اَسَئِتُمْ اِنْ تَوَلَّئِتُمْ اگر تم الٹے مو پھر گئے تو تم سے اس کے سوا کیا توقع ہے کہ انتو صدو فی الارض کہ تم زمین میں فساد برپا کرو وَتُقَتْءُ اَرْحَامَكُمْ اور اپنے رحمی رشتوں کو کارڈ ڈالو اُلَائِكَ الَّذِينَ الْعَلْهُمُ اللَّهِ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لانت کی ہے فَأَسَمَّهُمْ وَعَامَ عَوْسَارُهُمْ پھر ان کے کانوں کو بہرہ اور ان کے آنکھوں کو اندھا کر دیا اَفْلَا يَتَذَبْرُونَ الْقُرَانِ تو کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے اَمْ أَلَا قُلُوبٍ اَقْفَالَوَا یا دلوں پر ان کے تالے چڑھے ہوئے ہیں اِنَّ الَّذِينَ اَرْتَدُّ الْعَدْبَارِ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے الٹے پاؤں پھر گئے ہیں مِنْ بَادِ مَا تَبَيَّنَ الْلَّهُمُ الْحُدَى اس کے بعد کہ ہدایت ان کے لئے واضح ہو گئی تھی اَشْشَيْطَانُ صَوَّلَ لَهُمْ انہیں شیطان نے فریب دے دیا وَعَمْلَ لَهُمْ اور ان کو اللہ نے بھی ڈھیل دے دی یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے اللہ کی اتاری ہوئی چیز کو برا جانا یہ اشارہ در حقیقت یہود اور قریش کے لیڈروں کے طرف ہے جن کے ساتھ یہ لوگ بظاہر مسلمان ہو جانے کے باوجود ساز باز رکھتے تھے کہ بعض معاملات میں ہم تمہارے ہی مانیں گے یعنی ہرچند کہ ہم مسلمان میں شامل ہو گئے ہیں مسلمانوں میں شامل ہو گئے ہیں لیکن اگر کوئی مشکل وقت آیا یا تمہارے خلاف کسی اقدام کا فیصلہ ہوا تو جو کچھ تم کہو گے ہم وہی مانیں گے اس وقت ہم کسی دوسرے کی خوشی یا ناخوشی کی پرواہ نہیں کریں گے یعنی یہ وہ ان کے ساز باز تھے وَاللَّهُ يَعْلَمُواْ عِسْرَارَهُمْ اللہ تعالیٰ بیانت فرما رہا ہے کہ اللہ ان کے اس رازداری سے خوب واقف ہے یہ دیکھا جائے تو بڑی سخت تحدید کا جملہ ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تو ایک دن محاسبہ بھی کرے گا اور تم کو تمہارے انجام تک بھی پہنچا دے گا آگے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ بیانت فرما رہا ہے کہ کیا کیا جائے ان کا یہی رویہ ہے فَكَيْفَ اَذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجِوْهُمْ وَادَوَارُهُمْ تو اس وقت کیا ہوگا جب فرشتے ان کے موہوں پر اور ان کے پیٹھوں پر مارتے ہوئے ان کی روحیں قبض کریں گے ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ تَبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو اللہ کو غصہ دلانے والی تھی وَكَرَهُ وَرِزْوَانَهُ اور اس کی رضا کو انہوں نے پسند نہیں کیا فَأَهْبَتَ آمَالَهُمْ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بظاہر اچھے عمال بھی اکارت کر دیئے عَمْحَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَوْ کیا یہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے یعنی نفاق کی بیماری ہے جس کے ساتھ حسد اور کینہ بھی شامل ہو گیا ہے اس خیال میں ہے کہ ان کے کینوں کو اللہ تعالیٰ کبھی ظاہر نہیں کرے گا وَلَوْ نَشَاءَ اگر ہم چاہتے تو اے پیغمبر لَعَرَيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِمَاهُمْ ان کو اس طرح آپ کو دکھا دیتے کہ آپ ان کی علامتوں سے انہیں پہچان لیتے وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ اور ان کے لہجے کے تضبصت سے تو انہیں آپ اس وقت بھی ضرور پہچان لیں گے یعنی بات میں ایچ پیچ اور کلام میں اگر دو رخہ بن ہو تو انسان کے لہجے میں یہ تضبزب نمائی ہوتا ہے یہ قرآن در حریکت اسی کی طرف نشاندہی کی ہے وَلَّا هُوْ يَعْلَمُ عَمَالُكُمْ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام عامال سے خوب واقف ہے وَلَا نَبْلُغَنَّكُمْ ہم لازمًا تمہیں آزمائیں گے حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ یہاں تک کہ تمہیں جو مجاہد اور ثابت قدم ہیں ان کو ہم الگ معلوم کر لیں وَلَّنَبْلُغَ اَخْبَارَكُمْ اور تمہاری حالات کو جان لیں آزمائش ترقیقت ایک سنتِ الٰہی ہے جس میں کوئی استثناء نہیں ہے ہر عامی اور عارف کو کسی نہ کسی درجے میں اس سے لازمان گزرنا ہوتا ہے لیکن اس کی نویت ان لوگوں کے لئے بلکل مختلف ہو جاتی ہے جو رسول کے ساتھی ہوں اللہ تعالیٰ منکرین پر عذاب سے پہلے ان کے جماعت کی تطہیر کرتا ہے تاکہ آخری فیصلے کے وقت یہ بات ہر لحاظ سے واضح ہو جائے کہ کون کہاں کھڑا ہے اس طرح کی آزمائشیں عام لوگوں کو بالعموم پیش نہیں آتی لہذا آگے رہا ہوتا ہے جن لوگوں نے انکار کر دیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا ہے اور ہدایت کے ان پر واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کی ہے وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے بلکہ وہ انہی کے عامال اکارت کر دے گا اے ایمان والوں ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر اللہ کے حکم پر چلو اور رسول کے حکم پر چلو اور اللہ رسول سے بے وفائی کر کے اپنے عامال کو ضائع نہ کرو اس لیے کہ سچے ایمان سے محرومی کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا اس میں کچھ شک نہیں کہ جن لوگوں نے انکار کیا ہے اور اللہ کے راستے سے روکا ہے پھر اسی انکار کے حالت میں مر گئے ان کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا لہذا تم کمزور نہ پڑو اور یہ جو عذاب کے زد میں ہیں ان کو اب سمجھوتے کی صلح کی دعوت مت دو وَأَنْتُمُ الْعَالَعُونَ اور جان لو کہ تم ہی غالب رہو یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو کہ رسول کے ساتھی ہیں تو رسول کو تو اللہ تعالیٰ ہر حال میں غلبہ عطا کرے گا تو لہذا تمہیں کسی طرح کا خوف نہیں ہونا چاہیے لہذا اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ تم ہی ہر حال میں غالب رہو گے وَلَّاوْ مَاکُمْ اللہ تمہارے ساتھ ہے رسول کے اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتا ہے تو رسول کے ساتھیوں کبھی اللہ تعالیٰ مددگار ہوتا ہے وَلَنْ يَتَرَكُمْ عَامَالُكُمْ اور تمہارے عامال کے معاملے میں وہ ہرگز تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کرے گا اِنَّمَ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا لَعِبُواْ وَاللَّحُ یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے یعنی یہ مضمونی سے پچھلی صورت میں بھی گزر چکا اس نے بھی اس کی وضاحت ہو چکی وَأُنْ تُو مِنُواْ تَتَّقُو اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش اختیار کرو گے يُوتِكُمْ عُجُورَكُمْ اللہ تمہارا عجر تمہیں دے گا وَلَا يَسْعَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ اور تم سے تمہارے مال سمیٹ کر نہیں مانگے گا مطلب یہ ہے کہ اللہ تم لوگوں کو اس آزمائش میں نہیں جالے گا کہ تم کو تمہارا سارا مال اپنی راہ میں خرش کرنے کے لئے کہے بلکہ اس کا ایک حصہ ہی طلب کرے گا اِنْ يَسْعَلْكُمُوْهُ فَيُّهُ فِيكُمْ اور اگر وہ ان کو تم سے مانگ لے اور سب کچھ سمیٹ کر مانگ لے تو تم بخل کرو گے تم بخیلی کرو گے اور صحاف انکار کر دو گے وَيُخْرِجُوْ اَزْغَانَكُمْ اور اس سے وہ تمہاری کمزوری اور کینوں کو ظاہر کر دے گا منافقت کا سارا بھرم کھل جائے گا اور جو عداوت تم اللہ کے پیغمبر اور اس کی دعوت کے ساتھ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہو وہ سب باہر آ جائے گا لہٰذا اس طرح کی باتیں کرنے کے بجائے اپنی باطن کو پاک کرنے کی کوشش کرو سنو تم وہ لوگ ہو تم کو تمہارے مال کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ تو تم میں سے ایسے بھی ہیں جو اس میں بھی بخیلی کرتے وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ النَّفْسِ تو یاد رکھو جو بخیلی کرتا ہے تو درحقیقت وہ اپنے ہی ساتھ بخیلی کرتا ہے اپنے ہی ساتھ تمجوسی کرتا ہے اپنے ہی نقصان کرتا ہے وَاللہُ الْغَنِيُ وَانْتُمُ الْفَقْرَا اور اللہ تعالیٰ تو غنی ہے وہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے اور تم فقراؤ تم اس کے محتاج ہو تم اللہ سے روگردانی کرنا چاہتے ہو تو جاؤ کرو وَإِنْتَتَوَلَّو اگر تم روگردانی کرو گے يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا سُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے یعنی تمہاری طرح اللہ سے اناد رکھنے والے اس کی رضا تلبی سے بیزار دنیا کے تعلیم اور اللہ کے دشمنوں سے درپردہ دوستی رکھنے والے نہیں ہوں گے اس آیت پر یہ سور مبارک اپنے اخدام کو پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اَقُولُ قَوْ لِهَذَا وَاسْتَغْفِرِ الْاَهِلِي وَلَكُمْ وَلِسْآئِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ